اللہم صل على محمد و آل محمد اکرام اور مومنات اپنے ڈیلی روٹین لائف کو چینج کر کے اسپیشالی فرس ٹین ڈیز پورا ایک نیا اسکیجول ان کے لیے بن رہا یہ ایام اعزا کی ایک وہ تیاری جو دعائے فاطمہ زہرہ بھی ہے اور اسی کے نتیجے آنے والی زندگی میں آپ کو بہت ساری برکتیں ملیں لیکن ایام اعزا کی اس کے ساتھ ایک اور تیاری بھی جو بہت سارے مومنین اور مومنات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ ایام اعزا کی اسپیشالی فرس ٹین ڈیز جس لائک رمضان ایک سپریچول چینج بھی انسان کو اپنے اندر لانا دعائیں ہیں نمازیں ہیں آمال ہیں آمالِ آشورہ جو آپ کرتے ہیں وہ تو اینڈ ہوتا آج کی رات شبے فرس محرم سے ایام اعزا کے آمال اور دعائیں شروع ہو گئے اور اس میں اسپیشالی پہلے تین دن کے روزے آشورہ کا روزہ علماء کی ایک بڑی تعداد کے فتوے میں حرام ہے اور اگر کرنٹ مراجعہ کے فتوے کو ذہن میں رکھیں تو مکروح شدید مگر ایام اعزا کی پہلی تین تاریخیں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ نہ صرف یہ کہ اس کے روزے ریکمینڈ ہیں بلکہ امام کا یہ جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں یہ دو پرابلم فیس کرنا پڑ رہے ہیں ایک قرضے کا مسئلہ اور ایک اولاد کا مسئلہ وہ محرم کے پہلے دو دن روزہ رکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کس طرح سے اس کے اس پرابلم کو سولف کرتا اور تھرڈ آف محرم کا روزہ کوئی بھی حاجت اگرچہ بعض لوگوں کو ماہ محرم کے پہلے دس دن میں قبولیت حاجت کی فلوسفی سمجھ میں نہیں آتی لیکن دس محرم زیارتِ آشورہ کے ساتھ دعاِ القما اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ دیں تو آشورے کے دن آشورے کے دن اور اپنی حاجتیں اور اپنے پرابلم آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل مصر اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل